تو دوستو آج کے اس پر نیار ہم نے بنایا ہے ایک پلک ایڈی بلو آپ دیکھ سیتے ہیں یہاں پر میرے پاس ہے یہاں پر آپ دیکھ سیتے ہیں دوستو یہ ہے پلک ایڈی بلو دوستو نا تو یہ سیون وٹ کا ہے اور نا ہی نائن وٹ کا ہے بلکہ دوستو یہ دونوں کے بیچ کا ہے یعنی کہ آٹھ وٹ کا ایڈی بلو دوستو یہ بہت ہی اچھ طریقے سے کام کرتا ہے بہت ہی ادھا پاورفل ہے تو اس کے اندر یہاں پر ایک بٹن بھی لگایا جس پر آپ آسانی سے اس کو یہ جلا سکتے ہو اور بند کر سکتے ہو دوستو اس کے اندر سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہاں پر یہ پڑا لگا ہوا ہے سمپلی آپ جہاں سے مبالد بلو دوستو جس بورڈ میں وہی پر آپ اس کو لگا کر آسانی سے جلا سکتے ہو اور دوستو ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی ہم کئی پر باہر جاتے ہیں یا پھر ہمارے گھر میں جو ایڈی بلو کا ہولڈر ہوتا ہے وہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم اس کو لگا نہیں پاتے ہیں یا پھر وہاں تک پہنچ سکتے ہیں لیکن پھر اپنے جب میں رکھتا ہے اس طرح سے یہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے یہ سیون وات کے جو ایڈی بلو ہوتا ہے اس سے جہاں تے جلتا ہے اور نائم وات کے ایڈی بلو کے جتنا ہی روسیل دیتا ہے لیکن پاور یہ سیون وات کے ایڈی بلو کا ہی لے گا کیونکہ یہ اس کے اندر جو ڈرائیور لگا ہوا ہے وہ سیون وات کا ہی اس کے اندر ڈرائیور لگا ہے جس کے ویسے یہ بہت ہی کم چارجنگ کھائے گا یعنی پاور ب بہت دوستو کام کا ہے یہ ہوم میڈ طرح کی آل ایڈ بلب ہے یہ پہلا میں نے بنایا ہے تو آپ اس کو بنا سکتے ہو تو بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا چلی دوستو دیکھتے ہیں کیس طرح سے یہ بنا گیا اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے آپ لوگ بنا سکھ جاؤ گا اس لیے دوستو دیکھتے ہیں کیس طرح سے بنانا گیا ویڈیو شاید ہیتے ہیں سلل بشیڑ wrestling on this تو دوستو اس طرح کا LED بل بنانے کے لئے میں نے یہاں پر ایک PVC پائپ لے لیا ہے آپ دیکھتے ہیں ہم پر تو اس طرح سے دوستو آپ کو بھی ایک PVC پائپ لے لینا ہے اس کو کٹنگ کر لینا ہے کچھ اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ہم پر تو دوستو اس کا میں نے ایک چھوٹا سا باکس بلا لینا ہے آپ کو بھی بنا لینا ہے چھوٹا سا باکس تو میں نے بنا رکھا ہے پچھلے ویڈیو میں آپ کو یاد ہوگا تو اس باکس کو انہوں نے بنایا تھا ایک سمارٹ الیڈی ٹیسٹر کے روپ میں اس کا میجر یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ پانچ سنٹی میٹر پانچ پوائنٹ پانچ سنٹی میٹر اس کے لمبائی ہے اچوڑائی ہے دو سنٹی میٹر اس کی جو اچائی ہے یہ والا ہے تو اس طرح سے آپ لوگ بھی اس کو بنا سکتے ہیں بوکس کو تو میں نے بنا لیا ہے پہلے سے ہی میرے پاس تھا تو میں نے بنایا نہیں ہے اور ریڈی میں نے اس کا استعمال کر رہا ہوں وہ اس کے پیشے کا ڈھکن میں لے لوں گا پائپ کو یہاں سے بنا نتی pilogen کر لیں گے تو اس کا دھکن ہی بنانا ہے سوچ بھی نتی ہیں اس کو میں لے کر لیکھ سے بنانا ہے یہ پانچ پوائنٹ پائپ سنٹی میٹر ہے اس سے ہزار سے میں انپنے ولیلا ہے کٹنگ کر لینا ہے اس کو دوستو اس کے باکس کو ces کے بنایا n brس بہت ہی آسانے کوئی بنا سکتا ہے ایک بات دیکھ لوگے تو آسانی سے اور یہ پانچ سنٹی میٹ ٹوٹلی ہے تو اس ڈا سے اس کو پانچ سنٹی میٹر لے لینا ہے تو اس کو گٹنگ کر لیتے ہیں یہاں سے ویسے تو آپ چاہیں تو کسی اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر کٹر کا استعمال کر رہا ہوں اس کو کٹنے کے بعد تھوڑا سا فنیسنگ دینے کے لیے کسی دیں گے اچھ طریقے سے تاکی اس پر فنیسنگ اچھا جائے تو دوستو ہم نے فائنلی باکس بنا لیا اچھ طریقے سے یہاں پر آپ دہتے ہیں تو اب اس کے اندر مین باڈی استعمال کرتے ہیں جو اس کا مین باڈی استعمال کرتے ہیں مین باڈی استعمال کر رہا ہوں تو اس کا استعمال کر رہا ہوں آپ لوگ یہ کوئی سا پرانا بلو ہے یا پھر جو لڈی باڈی بلو ہے آپ کے پاسے تو اس کا انکال سکتے ہو اس طرح سے بنانے کے لئے کیونکہ اس کے اندر ہیڑڈر لگانے کیا ہوا سکتا نہیں پڑے گی اس کو بنا لگے تو بہت ہی کام کا ہے اس طرح سے آپ کو اس کا ہڑڈر لے لینا ہے یہاں پر تو اس کا جو یہاں پر جو ریجسٹرنس ہے یہاں پر ہمیں اس کے پلک میں دونوں لگا دینا ہے اور اس کا جو یہاں پر دو وائل نکلا ہوئے یہاں پر ایک پلس اور ایک مانس والا تو اس پر ہمیں لگا دینا ہے LED ویلو کو سمپلی کنٹ کرنا ہے تو یہ تو ڈرائیبر ہے دوستو سوین وات کا لیکن اس کے اندر جو ہم بلو لگائیں گے وہ والا استعمال کریں گے نائن وات کا ایس ایم ڈی الی ویلو یہاں پر میرے پاس ہے تو دوستو میں یہاں پر نائن وات کا ایس ایم ڈی الی ویلو کا استعمال کر رہا ہوں یہ ایس ایم ڈی الی ڈی ہے تو اس کا اندار ایک لائٹ فیوز ہو چکا ٹوٹلی آٹ لائٹ ابھی بالکل صحیح ہے جو جلہ ہے تو اس ہی کا استعمال کریں گے بسکلی اس کے اندر لگانے کے لئے تو چلیے اس کو فٹا فٹ سے کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے دو پر دو وائر سوڈر کر لیتے ہیں اس پر نکال لیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی رہی اس پر سوڈر کرنے میں پلس جوڑ لیا تو اس تو مائنس آرہ بھی بار جوڑ لیتے ہیں اس طرح سے بار کو جوڑنا تھا تو بہت سے آسان تھا اس کو جوڑنا اور یہاں پر آدھر سے تہیں جوڑ لیا ہے یہ ہے اس کا پلس پوائنٹ اور یہ والا ہے لائٹ کا مائنس آرہ پوائنٹ تو اس طرح سے دو بار ہم نے اس پر نکال لیا ہے اب اس کو جوڑنا کافی آسان ہو گیا ہے سمپل تو اب دوستو اس کے اندر ہمیں ڈالنے کے بعد یہ ڈرائیبر اس کا جو ڈیڈی ڈرائیبر ہے تو اس کو سمپل اس کے اندر ڈالنے کے بعد یہاں پر سوڈر کر دینا ہے آپ لوگ دوسرے تو یہاں پر اس کو یہاں پر لگانے کے بعد ڈیریکٹلی سوڈر کر دینا ہے تو اس کو تھوڑا سوڈر زیادہ گرم ہی چاہیے اس کو سوڈر کرنے کیلئے پر جلدی سوڈر ہو نہیں پاتا دوستو لیکن ہو جائے گا اسمبو تو نہیں ہے تھوڑا مہنے لگے گا لیکن ہو جائے گا یہاں پر ایک چھوٹا سا ڈیریکٹلی سوڈر استعمال کر رہا ہوں یہ چھوٹا سا پانچ پلے کا ہے یہ سات امپیر تک پاور آرام سے جہل لیتا ہے جبکہ اس کے اندر دوستو سات امپیر سے کم ہی پاور آ رہا ہے تو یہاں پر میں ایک وائر کوئی سا بھی کٹنگ کر دوں گا یہاں سے اور اس پر سوڈر کرنا ہے تو میں اسی پرس وائر کو مانیجر کر دیتا ہوں اس کا کنیکشن کرنا بہت ہی ایزی ہے دوستو اتنا سیمپل کوئی چیز ہے نہیں ہی آج تک ایتنا پروڑکٹ بنایا ہے سب سے آسان یہ ہی ہے سیمپل اس کا کنیکشن کرنا ہے اور ایک وائر یہاں پر سوڈر کر لینا فائنلی اس طرح سے اس پر سوڈر کرنے کے بعد اس کے سوڈر کرنے کے بعد اس کے سوڈر کو سیمپل اس کے اندر ڈال دینا ہے دوبارہ سے اس طرح سے ڈال کے نکال لینا ہے وائر کو تو اس طرح سے ہم نے سوڈر بھی لگا دیا ہے فائنلی یہاں پر اس کا دوستو سارا میں نے سسٹم پہلے کرنگ کر کے رکھا تھا تاکہ آسانی سے چلا جائے کیونکہ دوستو میں نے پچھلے ویڈر میں جب اس کو بنایا تھا سمارٹ ایڈی ٹیچر تو بہت اسی طریقے سے یہ کام کر رہا تھا تو اس لئے اس کا باڈی سارا لیڈی ہے بس اس کو تھوڑا سا چینجن کر کے ہم اس کو لیڈی بر بنا رہے ہیں بس اتنا اس کے اندر کمی ہے وہ کچھ بھی نہیں یہاں پر بیچ او بیچ میں اس کے تو دوستو یہاں پر ہم نے اس کے وائر کو سمپل اس کے اندر ڈال دینا ہے دون وائر کو سمپلی اس طرح سے اس طرح سے ڈالنے کے بعد اس پر ایڈی بھی ڈال دینا ہے ایک سائٹ سے یہاں پر یہاں پر ڈالنے کے بعد اس کو چپکا دینا ہے سمپل یہاں سے اس طرح سے اس پر سوپر گھلو آگے شپکا دیں گے دوستو تاکہ ہمارا یہ جو ہے لائٹ یہ گر کے ہیلڈ ہو لینا اور ٹوٹل نہ ہوئی اس لئے اس کو شپکانا بڑھے گا تو اس طرح سے دستو اس کا فائنل کنکشن ہیتنا ہی تھا اس کے اندر اور کچھ بھی کرنا نہیں تھا تو اس لئے اس کا کنکشن کمپریٹ ہو چکا یہاں پر اور اب چونکہ اس کا کنکشن کمپریٹ ہو چکا ہے تو اب میں اس کو اوپر فکس کر دینا ہے یہاں پر سیمپل اس کو کچھ اس طرح سے یہاں پر ہوا ٹھوڑا سا کے سال میں کنپرم ہو چکا ہے تھوڑا سا گھس دیا ہے اس طرح سے چھے دھو چکا ہے لیکن کوئی بات نہیں دستو اس کے اندر کوئی ہاتھ ہاتھ نہیں ڈالنا ہے تو اس لئے کوئی ڈککت ہونے والی بات نہیں ہے اس پنیسی میں تھوڑا سا دککت ہو گیا ہے اس طرح سے دوست دوست کے چپکانے کے بعد یہاں پر یہ بلکل ریڈیو ہے چکا ہے جلنے کے لئے اتنا ہی دوست دوست در کرنا تھا یہ جو ہے یہ سیون وٹ کا ایلی وول ہے لیکن اس کے اندر لائٹ لگاوا ہے نائن وٹ کا تو اس لئے سیون ٹو نائن وٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا مدربورٹ جو ہے وہ سیون وٹ کا ہے لیکن ایلی وول جو ہے نائن وٹ کا ہے لیکن کام بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے تو اس لئے ہم دو لوگ کہہ سکتے ہیں اس کو سیون ٹو نائن وٹ تو دوستو فائنل ہمارا ایلی وول کا کنیکشن ہو چکا اچھے طریقے سے یہ بن چکا ہے یہاں پر اس کا لائٹ جو ہم دبائیں گے یہاں پر آن ہو جائے گا اور ابھی تو یہ آف ہے لیکن جب یہاں پر دبائیں گے تو یہ آن ہو جائے گا اس طرح سے تو یہ جلنے لے گا کافی اچھے طریقے سے یہ آٹھ وٹ کا ایلی وٹ کا کافی طریقے جلے گا تو اچھے لئے دوستو نہ یہ ساٹھ وٹ کا ہے نہ یہ نائن وٹ کا ہے بلکہ یہ آٹھ وٹ کا ایلی وول ہے تو اب دوستو اس کا ڈیپیویزر لگا جاتے ہیں اس کے اوپر تاکہ جو اس کا لائٹ کا یہ جو سو ہے اچھے طریقے سے لگے ایک ایلی وول کی طرح ہی تو یہاں پر لگا جائیں گے دوستو تھوڑا سا یہ بڑا ہے بشتو اچھے تو بڑٹ اس کو لگا جائیں گے تو کام چل جائے کافی اچھے طریقے سے یہاں پر یہ تھوڑا سا بڑا ہے اس کے سائز سے پھر بھی چپکا جاتے ہیں کام چل جائے گا اپنا اس طرح سے تو اس طرح سے دوستو میں نے اس کو چپکا دیا ہے یہ آٹھ وٹ کا ایلی وول بن کے تیار ہو چکا ہے تو چلے اب اس کا ٹیچٹ کر لیتے ہیں کس طرح سے یہ کام کرتا ہے اس کی روزنی کیسی ہے تو چلے اس کو ٹیچٹ کرتے ہیں تو اب میں آپ کو اس کو ٹیچٹ کر دکھاتا ہوں یہاں پر اس کا بٹن ماند ہے میں یہاں پر اس کو لگا جاتا ہوں اس موارٹر کے اندر سمپری یہاں پر اس کو اس طرح سے اس کے اندر لگا دیا اچھے طریقے سے کنٹ کر دیا ہے اور یہاں پر یہ لگ چکا ہے تو اب میں اس کو بٹن کے دباؤں گا اور پھر دیکھنا یہ جلے گا اچھے طریقے سے تھوڑا سا ہولٹر سوڑا تھا تو دوستو آپ دیکھتے ہیں کتنا تھے یہ جلہ ہے لائٹ بلکہ پورے روم میں اجالہ ہی اجالہ ہو گیا کیونکہ یہ آٹھ وٹ کا ایلی وول ہے کافی اچھے طریقے سے یہ جلہ ہے آپ دیکھتے ہیں تو اس کا بٹن کو فشل میں بند کر دیتا ہوں تو اس طرح سے یہ بند جائے گا اور کافی طریقے یہ جلہ ہے میں تھوڑا سا اٹھا کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کیونکہ یہ روسنی کافی تیل آنکھ میں لگ رہا تھا اس طرح سے یہ جلہ ہے کافی اچھے طریقے ساتھ دیکھ جاتے ہیں آپ پر کافی تیز یہ جلہ ہے دوستو اس طرح سے آپ لوگ سے بنا سکتے ہو نیچے بلکل اچھے طریقے سے دکھ رہا ہے اتنا رات ہو رہا ہے تقیبہ نو بچ کے چوبی نوٹ ہو رہا ہے تب یہ جار کر اتنا ایدہ اجالہ کر رہا ہے کوئی چیز گر جائے تو اٹھا سکتے ہو اتنا ایدہ اجالہ کر رہا ہے یہ بسکلی لائٹ تو اب میں اس وقت لائٹ کو بند کر دیتا ہوں یہاں سے نکال دیتا ہوں یہاں سے تو آپ دیکھیں دوستو کتنا اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے